موسیقی سابق صدر پروید مشرف گداری کیس کے مطالق پاکستان کے بیشتر علاقوں میں پروید مشرف کے حق میں ریلی احتجاج سندھ کے جلہ سانگر کی تحصیل سنجوروں میں سابق صدر پروید مشرف کے فیصلے اور افواج پاکستان سابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل ریٹائیڈ پروید مشرف کے حق میں شہری اتحاد اور طلبہ کی جانب سے مظاہرہ ریلی نکالی گئی جس میں مختلف سماجی کارکنان اور کثیر تعداد میں طلبہ نے شرکت کی اس موقع پر سیول سوسائٹی فارم کے کارکنان اور میڈیا کے صحافیوں سے بات کی گئی تو ان کا کہنا تھا جنہوں نے ملک موٹا جنہوں نے ملک کے اندر حوالے سے عدلیا نے جو فیصلہ دیا ہے جس سے انڈیا کے ملک کے اندر مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں وہ کارکنان کا ہیرو جس نے انڈیا کو للکارا اور بتایا کہ پاکستانی فوج ان کے گھر میں گھس کے ان کے ساتھ جو حشر کر سکتی ہے وہ کارکنان انہوں نے کیا اور اس کے ساتھ ججز نے کیا ان کے ساتھ حشر کیا ہے یہ دیکھنے کی بات ہے یہ کورٹوں میں بیٹھے ہوئے ان غداروں کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ملک کے ہیروز کے ساتھ یہ نائنصافی ہم نامنصور کرتے ہیں ان کو پھری اینڈ فیر پرائل کا موقع دینا چاہیے ہر پاکستانی کا حق ہے ایک بندہ بیماری بسترے پر لیٹا ہوا ہے اس کو سزا موت اور یہ کہاں کا انصاف ہے اسلام میں بھی کہیں پہ یہ نہیں ہے کسی بھی لاش کی بےورمتی کی جائے کہا گیا ہے فیصلے میں تفصیلی فیصلے میں کہ اگر وہ خدا نہ خواستہ اپنی موتاب مر جاتے ہیں تو ان کے لاش کو لا کے ڈی چوک پہ ان کو جو ہے وہ لٹکایا جائے یہ اس فیصلے میں اس جج کی ذاتی نویت کی جو خلش ہے اس کی بھو آتی ہے ہم اس کو نامنصور کرتے ہیں ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں ہم پاکستانی امان ایسے فیصلے کو ہرگز منظور نہیں کریں گے اور ہم بتانا چاہتے ہیں وقت حکمران کو کہنا چاہتے ہیں کہ ملک کے جو سردوں کے محافظ ہیں ان کے ساتھ انصاف کیا جائے بہربانی اس کی جتنی مزمت کی جائے وہ کم ہے اور وہ پروید مشرر ہے بہرب جس نے چالیس سال پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کی وہ شخص آرمی کا حصہ رہتے ہوئے پاک فوج کا حصہ رہتے ہوئے گدار کیسے ہو سکتا ہے یہ جو عدالتی فیصلہ ہے جس کو ہم نامنصور کرتے ہیں اور اسی سلسلے میں ہم نے جو ہے یہ پلیٹ فارم یہاں سے ہم اپنی آواز جو ہے بلائے حکام تک پہنچانا چاہتے ہیں یہ وہ شخص جس نے پاکستان کے لیے اپنی خدمات سر انجام دی جیسا کہ سابق صدر پررز مشرف اور سابق آرمی چیف جنرل مشرف کے خلاف فیصلہ جو عدالت کی طرف سے آیا ہے وہ ایک ذاتی انات پر مستمیل فیصلہ ہے پاکستان کے آئین میں اور اسلام میں بھی اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آدمی مر جائے اور اس کو نکال کر پانچ مرتبہ فانسی دی جائے اس فیصلے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فیصلہ دینے والے جس جس وقار نے اپنے ذاتی انات ذاتی تاثر پر یہ فیصلہ دیا ہے پاکستان کے سابق صدر جنرل پرز مشرف کے خلاف جو ججوں نے اپنی ہنا کے لیے جو فیصلہ کیا ہے اس کو نامنصوری دینے کے لیے ہم نے یہ آج کی ریلی قائمتات کیا ہے آپ دیکھیں کہ ملک و قوم کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی خلاف اس طرح کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ عدالتی فیصلہ ظلم اور بربریت کی انتہا ہے بہت سخت الفار استعمال کیے یہ مشرف کے ساتھ انتقامی کاروائی ہے واقعی کی پرزور مزمت کرتے ہیں فیصلہ غیر آئینی اور بدلے کی بنیاد نظر آتا ہے لوگوں کا مزید کہنا تھا کہ ہم فیصلے کو نامنظور کرتے ہیں اور حکومت پاکستان سے یہ اپیڑ کی جاتی ہے کہ پروید مشرف کو باعزت بری کیا جائے پروید مشرف گدار نہیں ایک محب وطن پاکستانی ہے جنہوں نے چالیس سال پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کی اور آج انہیں گدار کہا جا رہا ہے یہ غلط ہے اور انسانیت کے منافع ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد بشخاص کے لیے ایچ این ایل نیوز سنچھو رو